بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینل سائنٹسٹ لگرانومی آیوب ریسرچ فیصل آباد مونگ کی فصل سے ایس پی نولا باگ کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں اس وقت مونگ کی بیشتر فصل جانے وہ پکائی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جو مئی میں کاشت کی گئی تھی وہ تو کٹی بھی جا چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مونگ کے اوپر ایک آز سپریہ ہوتی تھی لیکن آج کال مونگ پر تین چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ سپریہ کی ضرورت بن چکی ہے حتیٰ کہ فاسفورسی خوادے ڈالے بغیر مونگ کی پیداوار دستیابی نہیں ہوتی کیونکہ مسلسل مونگ کا جو مرکزی علاقہ وہاں پہ مونگ کی مسلسل کائیس کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ فاسفورس کی دیفیشنسی ہو چکی ہے ایک بوری ڈی ای پی تو بلکل انسفیشنٹ ہے آپ گویا کے اندازہ اس سے کریں کہ مونگ کے پیداواری اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں اور تو اور جب فصل پکے تیار ہو جاتی ہے تو پکی ہوئی فصل کے اوپر بھی اسپینولا باغ اس کو شیڈ باغ بھی کہتے ہیں کئی نام ہے اس کے تو یہ کیڑا جو بڑا سخت جان کیڑا ہے عام ذہروں سے نہیں مرتا یہ اس کے لیے یہ میں نے ایک ٹیبل میں اس کے اوپر جو ریسرچ کی ہے اس کا ٹیبل میں اس کا ریزرٹ دیا ہوئی ہے کہ کون سی زہر جو ہے نا وہ کس حد تک ان کو مارتی ہے ان کا موازنہ بھی اس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلو تھینیڈین ہے ٹیلسٹا کے نام سے کلو تھینیڈین یا ٹیلسٹا ایف ایم سی کی پرادکٹ ہے دو سب چاس میل لیٹر فی ایکڑ کے حضاب سے اس کی قیمت آٹھ سو روپے ہے تو اس کے لیے ایڈوانٹیج بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ ذرا تقریبا ہزار روپے کے راؤنڈ باؤٹ ہے اس کے بعد ہے کہ اگرچہ اور زہریں بھی ہیں اکٹارہ ہے کون سی ڈارہ ہے لیکن یہ زہریں جو ہے نا اس کیڑے کو ایفیکٹیبلی کنٹرول نہیں کرتی ہیں یہ عمل کرتی ہیں ساٹھ فیصد تک ستر فیصد تک بھی مار دیتی ہیں اچھی طرح پاور سپریر سے استعمال کی جائیں تو یہ ساٹھ ستر فیصد ریزلٹ ملتا ہے لیکن یہ پوری طرح کنٹرول نہیں ہوتا بہتر یہی ہے ٹیلسٹا استعمال کی جائیں اڈوانٹیج یا اولالا جو ہے یہ ذرا مہنگی زہر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے محصر زہر ہے اولالا اس کی قیمت زیادہ ہے تو آپ اس ٹیبل میں سے آپ اپنی دوائی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایسپنولا باغ جو ہے نا یہ پکی ہوئی فصل کو نقصان پنچاتا ہے تو اس سے بچانے کے لئے آپ یہ ان میں سے کوئی ایک ظاہر منتخب کر سکتے ہیں